موسیقی میرا نام سعادت حسن منٹو ہے منٹو ایک کشمیری ذات ہے ایسے منٹو اور منٹو بھی بلائے جاتے ہیں کیوں بلائے جاتا ہے یہ میں نہیں جانتا میں اردو کا نام بار افثانہ نگار یہ بات صرف میں نہیں کہتا پوری دنیا مانتی میں تو بچارے اس منٹو کے بارے میں سوچ رہی ہوں اس کی سنگ دل بیوی نے اسے پانگ کھانے میں داخل کراتے ہیں ہم منٹو کے ساتھ جاتی ہوئی ہے منٹو میں بہت سی کمز ہو رہی ہیں لیکن دماغ کا بڑا تیز ہے بادل نہیں ہو سکتا منٹو کب تھا آپ کی تحریک ہے ایسا خیر شروعات تو اس نے روسی ادب کے تراجم سکی تھی وہ سوشلسٹ باری علی کا شاگرد کہلاتا تھا جب تھنڈا گوشت کا مقدمہ پریس ایڈبائزری کمیٹی کے سامنے پیش ہوا تھا تو سارے کمینسٹوں نے کھل کر اس کی حمایت کی تھی اگر حمید نظامی اور بقار امبال بھی جیسے دانشور ہماری مدد کو نہ آتے تو یہ تو ساتھ بچ نکلتا ان سب کو ایک ایک کر کے لائن میں کھڑا کر کے ڈنڈوں سے مارو لاتیاں برساؤ ان پہ لیکن یہ نیند کے انجیکشن اور بجلی کے جھٹکے ان کے روک کا علاج نہیں ہے موسیقی موسیقی مجھے دماغی امراض کے شفا خانے میں اس لیے داخل کر دیا گیا ہے تاکہ میں شراب کی لانت سے آزاد ہو سکا میرے خاندان والے اور میرے دوسرے خیرخہ کہتے ہیں کہ کسرت شراب نوشی کی وجہ سے میرا دماغی توازن بگڑ رہا ہے اور میرے جگر کا ستیا ناس ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا جاننا ہی نہیں چاہتا کہ میں کیوں اپنی جان روش موسیقی 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 رے چودری صاحب آپ یہاں آئیے آئیے تشریف رکھئے شکریہ شکریہ کیسی طبیعت ہے آپ کی بہتر ہے بہتر ہے مجھو ساحب کہیے کیسے تکلیف کی آج آپ نے آپ تو پریس برانج سے چھٹیوں پر تھے دیکھیں دیکھیں مصر صاحب جو کام میں یہاں کر رہا تھا وہ بحث میری نوکری گئی تھی وہ میرا مشن تھا اور ہے جی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا مشن ہمارے مشن کو ناکام بنانا عصمت اور منٹوں کے فوش تحریریں پورے ملک میں پھیلانا عصمت فروشی اور جنسی تحریروں کی تشیر کرنا تو یہی ہے آپ کا مشن وہ گندگی سے نہیں گندگی میں دھسے انسانوں سے ہم دردی چتاتے ہیں دیکھیں آپ یہ سب کہاں سمجھیں گے میں خوب سمجھتا ہوں سستی شورت کے مطلاشی عدیبوں اور ان کی تحریروں کو چھاپنے والے لوگوں کی چالوں کو کوپ سمجھتا ہوں ان منافع کمانے والوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودری صاحب یہ ساری باتیں عدالت کے زیرے بحث آ چکی ہیں اور ان پر فیصلے بھی آ چکے ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں ان کو اب آرام کی ضرورت ہے کیوں؟ چودری محمد حسین صاحب ایک اسلامی معاشرے میں جہاں اخلاقیات اور شرافت کا جنازہ نکالا جا رہا ہوں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہاں میں آرام کر سکتا ہوں نہیں ویسے میں آپ کو تم بھی کرنے آیا تھا سنایا آپ اپنے شمارے کے خاص نمبر میں جو ابھی نکلنے والا ہے اگر آپ نے وہ ساہش تحریرے اس شمارے سے نہیں نکالی تو پھر آپ ایک نئے مقدمے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں چودری صاحب آپ اپنا کام کیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور اونچہ شارٹ شے بھی ہو سکتا ہے اور یہ قطعی چھکا تمہوں پر جو ٹینس پلگے ہوئے ہیں ملٹ کے پیدانے اپنے پر جا کے گیر رہی ہے پلدوردہ پرات کام کی شور ہو رہا تھا ہی بار میری آنکھ کھلی کاسم کو دورہ پڑھا تھا تو پھر تو پھر لے گئے جھٹکے لگانے کے لئے بجلی نہیں تیار کے یہ اپنا کاسم علی مہاجر ہے پاکستانی کاؤ منٹو صاحب پاکستانی اس سے پہلے بھی تو کہیں سے تھا نا اپنے خاندان میں وہ اکیلا ہی پاکستانی تو باقی سب وہیں رہ گئے جو ہندوستان ہے ہاں وہیں رہ گئے کٹ گئے فسادات میں آپ اس کے بارے بھی تو کچھ لکھے نا منٹو صاحب سب لگاتے ہیں یہ سب لگاتے ہیں یہ لگاتے ہیں یہ لگاتے ہیں کہ ہیں بشیر حسین ہم بشیر حسین آج پہ پاس چپ چک موسیقی 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 لکھ دے نے نورے جہاں ان دنوں فلم میں لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھی قیامت تھی لیکن مجھے اس کی شکل و صورت میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی ایک فقط آواز ہی اس کی قیامت خیز تھی اتنی صاف شفاف آواز مرکیاں اتنی واضع خرج اتنا ہمبار پنچم اتنا نوکیلا میں نے سوچا اگر یہ لڑکی چاہے تو گھنٹوں ایک ہی صور پر کھڑی رہ سکتی ہے اسی طرح جس طرح کوئی بازیگر بغیر کسی لگزش کے رسے پر کھڑا رہتا ہے واہ بھئی سر شناس تو ہے یہ شخص مگر حسن شناس نہیں بڑا کمبخص ہے یہ منٹو کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا سب صاف صاف کہہ دیتا ہے ہائے میڈم جی آگے اور بھی بکواز کی ہے کبر دا ہے منٹو کے لکھے کو بکواز کا بکواز ہی صحیح لیکن پیار ہے سچا ہی ہے نہیں میڈم جی یہ پھول آیا وہ چل کے آیا ہے یا کوئی لے کر آیا ہے وہ ہی تو نہیں ہے وہ ہی جو روز پھول لے کر آتا ہے میڈم جی آہاں جیڑا روش آرور دے باکھ لوتا ہوں دے جی جی وہ ہی وہ ہی بیٹھا ہے باہر کھڑا ہے میڈم جی کھڑا رہا ہے میڈم جی مل لو بی بی ایک ہفتے سے تمہارے لئے پھول لہا رہا ہے بچھا نہ آستاج جی میرا موڈ نہیں ہے چانے والوں کا کبھی دل بھی رکھ لیتے ہیں کیوں چانے والوں کا کیا ہے ہاتھ پکڑا ہو تو پانچہ کھینچ لیتے ہیں تو کیوں کھل ہوتا ہے جاؤ ان خود ہی تھک کے چلائے جائے گا میڈم جی میں بھی جا واہا ان تو جا جیڑی تنو آگل لگی ہے مشوق تے کول جان دی جا جا جان دیر کنٹین تو پڑا کر کے دچھے سکور کی داس دے آنگو دیکھے سکور کی موسیقی موسیقی ہاتھ؟ دن 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 larm پیر ہی آواز کا سی آرہی ہے خت Foi کندر کو پوچنی جو اس کی میج کے کچھ کچھ نظر آرہے ہیں ویچ bás. ہاں آپ کو تو ضرور پتا ہوگا ہاں نواز کوئی بہت انہونی بات نہیں ریڈیو تو ابھی جاد ہوا ہے بہت زمانہ پہلے باکشاہ چمسید کے پاس ایک قیالہ ہوتا ہے جس میں اسے ساری دنیا کے منظر اور واقعات نظر آتے تھے اسے کہتے تھے جامِ جم آپ کے پاس ہے جاملی جم آم بشیر بلکل ہے ورنہ میں یہ سب کہانیاں کیسے لکھتا اسی لئے تو مجھے ان کے دلوں میں دبی ہوئی چہروں کے پیچھے چھپی ہوئی سب باتوں کا تکہ کرو گئے یہاں کھا چھوم گٹا لگا رہا ہے تم لوگوں نے چلو اٹھو اٹھو چلو اٹھو کہ مہینے کا باکھ ہو چکا ہے چلو اٹھو چلا اٹھو چلا اٹھو بلنا ہوتا ہوتا گئے چھوٹ چلا جہاں ہاتھ سب آپ سے چلیں چلیں بانٹو چی آپ کو دکٹر صاحب نے اندر بھولا ہے چلیں آپ بھی ہیں آئیں 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 آئیے 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 بیٹھئے آپ نے مجھے بلوایا تھا کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ پہلے سے بہتر جی انجیکشن لگاؤ انہیں منٹو صاحب آپ ان مریضوں سے زیادہ گھلا ملانا کریں کیوں یہ آپ کے لیول کے نہیں ہیں یہ سچ مچ کے پاگل ہیں ان میں سے کچھ خطرناک بھی ہیں آپ کی بات اور ہے آپ کو یہ بیغس اور مجبور لوگ خطرناک لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے افثانوں کے کہدار نہیں جیتے جاکتے انسان ہیں اسی لئے آپ ان جیتے جاکتے انسانوں کو سلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ جو نیند کے انجیکشن بھر بھر کے لگاتے ہیں یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ ان کے روپ کا علاج ہے منٹو صاحب چھوڑیں ان معاملات کو یہ بتائیں آپ کو طلب ہوتی ہے اب بھی کس چیز کی ایلکوہول کی اور کس کی فیلوقت تو مجھے صرف ایک چیز کی طلب ہو رہی ہے وہ کیا اپنے سیدھے ہاتھ سے کسی کے بائیں گال پہ کس کے چانٹہ رسید کرنے کی اس پہ ڈالی ناش موسیقی موسیقی لیکن یہ نیند کے انجیکشن اور بجلی کے جھٹکے ان کے روک کا علاج نہیں ہے منٹو جی آپ بیش میں لائیں یہ لوگ پیار کی سوا نہیں سمجھتے ڈنڈے کی سوا سمجھتے ہیں ڈنڈے کی صرف بات تو کر کے دیکھو کبھی ان کے ساتھ پیار ہی کہ تو بھوکے ہیں یہ معصوم جانورو والا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اور تم لوگ تم لوگ ان کو بھی اپنے لئے احتجاج کرنا پڑے گا اپنے حق کے لئے آمد تھانی پڑے گے اے آسف اے شوڑ کیا مچا بھائی اے شوڑ کیا مچا بھائی اور ڈاکٹر کہا ہے اگر آپ سب کو کوئی مرض لاحق ہے تو اس کے قصوروار آپ نہیں قصوروار یہ سماج ہے ہم سب مریض ہیں مجرم نہیں مجرموں والا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ 1912 کے لونسی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اپنے پہ کیے جانے والے ظلم کے خلاف ہم سب کو اتجاج کرنا ہوگا سادت حسن منٹو شروع سے ہی سنسنی خیزی اور جنس پرستی کی طرف مائل رہا ہے آج تو آنے کا پتہ نہیں تھا اس لئے ہم کل چلیں گے اور بہت سی شاپنگ کریں ٹھیک ہے یہ کہانی جدید عدب کی ایک امدہ مثال ہے اس میں جدید دور کے انسان کا علمیاں فاروق کے کردار کے ذریعے بیان کیا گیا ہے فاروق کا اپنی بیوی پر شک کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اعتماد اور بھروسے کے رشتوں میں کتنی درادیں آ چکے ہیں کہانی کا انجام یاسیت ہے یہ ہمارے خاندانی نظام پر جس پر ہمارے پورے معاشرتی دھانچے کی امارت قائم ہے کھلا حملہ میری رائے میرے دونوں فاظل نقادوں سے الگ ہیں اس کہانی میں کہیں پہ بھی معاشی تضادات یا استحصالی نظام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے حالانکہ تمام جذباتی اور انسانی تضادات کی بنیاد ہمیشہ پاشی تضادات کی یہ ہمارے ترقی بسندوں کے نظریاتی دیوالیپن کی نظام ہے یہ ہر جذبے ہر انسانی مسئلے کو ڈائلیکٹکل مٹیریلزم کی اینک سے دیکھتے ہیں اور کسی بھی حدہ پارے کے ساتھ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ اس کی تخلیق کو نظریہ کے حطورے سے کچل دیا جائے صاحبِ صدر ہمارے فاضل دوست بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ خود اس ظالمانہ نظام کے کلپرزے ہیں جس نے ہماری غریب عوام کو اپنے اہستحصالی شکنجے میں قید کر رکھا ہے صاحبِ صدر میرے ان کمیونسٹ دوست اناثر نے تو صادت حسن منٹو کو بھی رجت پسند قرار دے دیا ہے حالانکہ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا حامی تھا اور ان کے قصیدے تو یہ چند ماہ پہلے پڑھا کرتے تھے اور ان کے ادارے تو بڑے فقر سے ان کی فوش کہانیاں شایع کیا کرتے تھے یہ بہت آنے محض بہت آنے صادت حسن منٹو شروع سے ہی سنسنی خیزی اور جنس پرستی کی طرف مائل رہا ہے وہ رجت پسند سوچ کا نمائندہ تھا ہے اور رہے گا تو پھر کاسمی اور زہیر نے اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے کیوں ملائے ہیں سویرہ کے شمارے اس کا ثبوت ہیں کہ وہ ان کا پسندیدہ افثانہ نگار تھا اور محمد حسن عسکری کا محبوب کون یہی منٹو منٹو رجت پسند ہے منٹو ترقی پسند ہے صاحب صدر جنابی صدر میں اپنے تمام دوستوں کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں منٹو منٹو ہے سر صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے تو پھر ان کو اکسانے والا صرف ایک ہی شخص ہے منٹو بلکل سر اور اس کو ہم اس طرح ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے جس طرح ہم باقیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کے حلقہ احباب میں کافی با اثر لوگ ہیں وکیلوں پر بھی اس کا کافی اثر ہے میں اس ہی بات پر ڈر رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں کہانیاں نہ لکھنی شروع کر دے سر می ہمبل سجیشن تو یو اس لیٹس ریلیز ہیم ریلیز سر میں ڈسچارج کے لیے لیٹر بنا دیتا ہوں اس کی بیوی سے کہیے کہ وہ تندرست ہے اور اب گھر جا سکتا ہے اوکے 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 آپ جا رہے ہیں منتو ساکھ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جاناتو تھا ہم سب تو بیمار ہیں منتو سا بیمار تو میں بھی ہوں نماز اسیغا تو میں بھی نہیں میں تو بات کمزور آدمی ہوں آپ کا مزور آدمی نہیں ہے منتو صاحب آپ ناراض ہیں کس سے ناراض ہوں میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں منتو صاحب بلا رہے ہیں آپ کو لینے آئے ہیں آپ کو لو بھئی نماز میرا تو بلاوا آگیا میرا کرتا پا جاما وہ سلحانے میں لٹکا دیا کپرے بدل کے آتا ہوں تم سب سے ملنے میں نماز 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 ماز نماز بشیر حسین باہر کسی کو کوئی پیغام دینا ہے اچھا نواز مجھے تیری سینت ملی تو میں اسے بتاؤں گا تو میں اسے بتاؤں گیا تو میں اسے بتاؤں گیا تو میں اسے بتاؤں گیا ملتو سار ملتو سار ہم شیرو سار ہم ہم کیا ہم 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 ہاں ہوں گا میں مل لیں یہ لیجے امیس صاحب منٹو کا ڈسچارج سرٹیفیکٹ آپ کا مکمل یقین ہے کہ منٹو کی زماغی حال ہے ٹھیک ہے امیس صاحب نہ تو وہ پاگل تھا نہ وہ پاگل ہے ان فیکٹ اس کا دماغ بہت تیز چلتا ہے جہاں تک اس کی آلکوہل ایڈکشن کی بات ہے وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے وہ ایک بہت سٹرانگ ویلڈ اور انٹیلیجنڈ انسان ہے ذہین اور باشعور بھی اگر وہ چاہے تو اس عادت سے فورا جان چڑھا سکتا ہے اور اگر وہ نہ چاہے تو تو کوئی اسے روک نہیں سکتا آئے مس پتھان پلیز آپ پلیز آپ پلیز یہ کچھ ڈاکیمنٹس ہیں آپ پلیز اس پہ سائن کر دیں لیکن یہ اچانک ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا آپ نے پرسو تو مجھے کسی نے کوئی اشارہ نہیں دیا پرکٹر اسوان نے پورا ان کا چیک اپ کر لیا اور ان کے مطابق وہ گھر جا سکتے ہیں اس پہنے مسیس منٹو آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں بس تھوڑی مانٹرنگ اور پروپر کیر کی ضرورت ہے باقی اس پہنے اوکی سائن کام آپ بے فکر ہو جائیں مسیم بڑھتو میرے دوائیاں لکھتی ہیں آپ آگائدھی سے ان کو پھلاتی رہیے گا سونے کے انجیکشن بھی لکھ دیں ڈاکٹر صاحب اور کوئی ایسی دوائیاں بھی جن سے سوچنے سمجھنے کی سلائیت ختم ہو سکے اللہ حافظ مانٹو صاحب مسیم صاحب یہاں میرے دوستوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اگر میرے دوستوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا تو میں اپنے قلم اور اپنی زبان دونوں سے ان کا دفاع کروں گا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے قلم اور میری زبان میں کتنی کارٹ ہے شکریہ ڈاکٹر اسمان نواز اس کا گزارہ ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا گزارہ وہ اس سے تو آیا تھا آیا نہیں تھا بھیجا گیا تھا اگر بھیجا بھی گیا تھا اب تو چلا گیا نا ان کے پاس وپس وہ اپنی مرضی سے آیا تھا اپنی مرضی سے کیا سمجھ رہنا میں کیا گیا منٹوں کو کوئی مجبور نہیں کر ساتا وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے سمجھ رہا ہے وہ ضرور آئے گا وہ بہر آئے ہی تو ہے وہ یہاں رہے یا وہاں رہے ہیں اس سے صرف ہم ہی سمجھ سکتا بہر آئے گیا رہا میں سمجھ ستا بہتو بہتو مجھے ملتشی کیسے یہ میری ملتشی کیسے یہ میری ملتشی کیسے ملتشی کیسے ملتشی کیسے شوشتر ملتشی کیسے ملتشی کیسے یہ میں نے بنایا ہے اور آپ کی کتابیں بھی میں نے لگایا ہے تر تیب سکتا بہت سکتا تی بڑی ہوگی میری بیٹیاں سپائی امی نے کی تھی عجو کی ساتھ نہیں کر اچھا بھی آج تو آنے کا پردہ نہیں اس لئے ہم کل چلیں گے اور بہت سی شاپنگ کریں ٹھیک ہے چلو بٹی جا آپ نے کمرے میں بہت آرام کریں اچھو بہت آرام کریں بہت آرام کریں بہت آرام کریں رائع بیٹی شاید مجھے نہیں سفیہ سیدار اسے تم دوائکی آیا تو مجھے گل صفیہ بمبئی کی فسادات کے بعد اتنا ہالنک تجربہ مجھے نہیں ہوا ہالنک ہاں ہالنک ہم یہاں باہر اپنی دنیا میں رہ کے پاگلپن کی ویسی ننگی تصویر نہیں دیکھ سکتے جیسی وہاں دیکھ سکتے چلی شکر ہے اب تو آپ ہوا سے نکل آئے ہیں نکل تو آنک لیکن میرے بجوت کا ایک حصہ بہر ہے نکل کو انک Turning آپ ients ہم Wen موسیقی 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 மண்டு 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 موسیقی 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 کیا کر رہے تھا تھا کچھ نہیں وہ میں چھوٹے پاگل خانے سے بڑے پاگل خانے میں واپس آ گیا تھا جہاں بابندیاں اور پہرے وہاں سے زیادہ سخت تھے اگر میں پہلے داغوں کو ڈوج کرنے کا ماہر ہو چکا تھا پاگل خانے سے چھوٹتے ہی میں نے آپ کے لیے ایک کہانی داغ دی ہے مقدمہ تو نہیں بنے گا جی نہیں چودری صاحب بہت بے ضرر کہانی ہے اس دفعہ کا شمارہ بیچنے کے لیے آپ کو کوئی اور ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑیں گے یہ شوقت میں کون سا والاکاف آتا ہے کینچی والا یا کتے والا کتے والا میں نے پرنٹنگ پریس کے لائسنس کی درخواست دی تھی شہاب ونٹو پرنٹنگ پریس کا لائسنس ملنا بہت مشکل ہے اس کی کچھ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں کچھ فائنانشل ریسورسز اور سیاسی کلیرنس منٹو صاحب آج کل اخبارات میں لکھتے ہیں اس لیے ان کے مضامین میں افثانوی رنگ آ جاتا ہے اور افثانوں میں اخباری رنگ آپ اپنی خیالی دنیا سے باہر نکل آئیے دنیا کو صدھارنے کے بجائے وہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف نظر کریں بچیوں کی سکولوں کے فیصے جانی ہے آخری تاریخ نکل گئی ہے موسیقی